اتر پردیش سرکار نے یوپی بوڈ اور سی بی ایسی بوڈ کس لیبس میں بڑا بدلاو کیا ہے دراصل اب اسکولوں میں مغلوں کی اتحاس کے بارے میں نہیں پڑھایا جائے گا شاکشک ستر دوہزار تئیس سے لے کے دوہزار چوبیس میں باروی میں پڑھائی جانے والی اتحاس کے کتاب میں سے مغل چپٹر ہٹا دیا گیا آسام کے مکمنتری ہیمن بسوہ شرما کو کتھی طور پر ایک آوڈیو میسس کے ذریعے پرتی بندیت خلصتان سنگتھن کے سیکھ فور جسٹس سے دھمکی ملی ہے آسام کی پولیس آوڈیو کلپ کے پوسٹی کر رہی ہے اس بھی سبھی جیلوں کو الٹ کر دیا گیا آج سے ایک بار پھر سنسد میں ہنگامہ ہونے کا آثار بنا ہوا ہے راہول گاندی کو منہانی ماملے میں دوشی قرار دیے جانے کے بعد کانگریس آکر مر ہے اور آج پھر آجانی مددو پر جے پی سی کی چانچ مانگ کر سکتی ہے پاتی یا دیکش ملی کر جن کھڑی سانسدوں کے ساتھ بیتھک کریں گے انوراک چھاکنی رویوار کو مہر آسٹرا کے ناکپور سے ویدیشی میڈیا پر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا ہے ویدیشی میڈیا بھارت کی دشا اور دشا تیہ نہیں کرے گا وہ ایک میڈیا سمو کے کارکرم میں بول رہے تھے پس شمبنگال میں کل ایک بار پھر سے ہنسہ بھڑک اٹھی ہے ہگلی میں بی جے پی نیتا دلیب گھوش کی گاری پر پتھراؤ ہوئے جس کے بعد آگجنی بھی کی گئی حالت کو دیکھتے ہوئے علاقے میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے اور ہگلی میں حالت کو دیکھتے ہوئے آج رات دس بجے تک انٹرنیٹ سے وابند کر دی گئی راہل گاندی کو لوگ سبا سانسط کے روپ سے آئیوگید گھوشت کر دیا گیا ہے وہ آج صورت کی ایک شیشن کوٹ میں اپنی سجا کو چنوٹی دے سکتے ہیں منہانی کیس میں دو سال کی سجا سنائے جانے کے بعد سیاش کانگریس نے راہل گاندی صورت کی شیشن کوٹ میں مجیسٹیٹ کے آدیش کے خلاف یا چکا دائر کریں گے پارٹی سوطروں کے مطابق راہل گاندی تین وقیلوں کے ساتھ اپنے پریوار کو لے کے کوٹ پہنچ سکتے ہیں وہیں اس بیج بھارتی جنتہ پارٹی نے کانگریس پہ حملہ کرتے ہوئے کہا ہے اپیل کے نام پہ نوٹنکی کرنے چاڑے ہیں ہائی کوٹ کے پور جسٹس تھوٹا تھل بی رادہ کریشن کا صبح کوچی کے ایک نیجی اسپتال میں ندھن ہو گیا ہے اسپتال میں ان کا علاز چل رہا تھا کانگریس نیتہ راہل گاندی کی لوگ سباہ صدیہ ستا رد ہونے کے بعد سے پارٹی کی اور سے ہر روز موڈی سرکار پہ حملے کیے جا رہے ہیں تاجہ گھٹا کرم میں کانگریس کے ورسٹ نیتہ جائرام رمیش ایک بار پھر موڈی سرکار پہ دیشواسیوں کو فون ہیک کرنے کا آروپ لگایا سانسا سنجیر آوت نے پردھان منتری نارندر موڈی کی شاکشنی کی یوگتہ پہ کڑا پر ہار کیا ہے ہمارے پردھان منتری موڈی جی کی یہ جو ڈگڑی ہے لوگ کہتے ہیں یہ بوغس ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ انٹر پولیٹیکل سائنس شوڑک وشہ پہ یہ اتحاسک واقرانتی کاری ڈگڑی ہے اسے نئے سنسد بھون کے مکھے دوارا فریم کر کے لٹکوانا چاہیے تاکہ لوگ پردھان منتری جی کی یوگتہ پہ سوال نہ اٹھائے سنجیر آوت نے ٹوئٹ کر کے اس پہ پرتکڑیا دی ہے شف سینہ کے پرمکھو دفتھاکری نے پی ایم موڈی کی ڈگڑی کے ماملے کو لے کر کے کٹکچ کیا ہے انہوں نے کہا ہے جب بھی پی ایم کو ڈگڑی دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو جرمانہ پچیس ہزار روپے ہیں ایسا کونسا کالیج ہے جو اپنے چھاتر کے پی ایم ہونے پہ گرب محسوس نہ کرتا ہو بیہار میں آگامی لوگ سبا چناف کے لیے رن نیتی بنانی شروع ہو گئی بھارتی جنتا پاتھی کے نیتا اور کینڈری گرہ منتری امید شاہ کی نوادہ میں ہوئی ریلی کے بعد ام مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے راج میں چنابی بگول فوک دیا ہے اتنا ہی نہیں گرہ منتری نے یہاں تک سنکیت دے دیا ہے کہ پاتھی اگامی چناب میں اکیلے جائے گی بیہار میں گرہ منتری امید شاہ کی نوادہ میں دیئے گئے بھارشن پہ جنتا دل یونائیٹیٹ کے نیتا للن سنگھ نے پرتی کریا دی ہے گرہ منتری کے بھارشن پہ انہوں نے ٹوئٹ کر کے بی جے پی پہ گمبھی راڑوں پلنگائے ہیں اور اگامی لوگ سبا چناف کو لے کر کے بھی بڑا دعویٰ کیا ہے ایک ٹوئٹ میں للن سنگھ نے کہا ہے دیشک گرہ منتری امید شاہ جی نوادہ میں آپ کے بھارشن سے سپسٹ ہے کہ بڑھ کا جھوٹا پاتھی ہتاش ہو گئی اور بخلاہت میں ہیں آپ مہاماہی مراج پال سے روز دن میں دس بار بات کیجئے ہم لوگوں کو کیوں تکلیف ہوگی پسچم بنگال کے ہاورہ میں رام نووی کے دن ہوئی ہنسا کے ٹھیک دن دن بعد ہگلی میں ہنسا کی گھٹنا سامنے آئی اس کے بعد راج کا محول اور خراب ہو گیا ہے اس بیچ اب راج پال سیوی آنند بوز کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کررک شبدوں میں گھٹنا کی نندہ کرتے ہوئے کہا ہے راج میں گنڈا گردی بلکل پرداشت نہیں کی جائے گی گنڈوں اور تھگوں کو لوہے کے ہاتھ سے کچل دیا جائے گا بیہار کے ست روحطہ کے ساسا رام میرام نووی پہ عبجہ بیباد کے بعد ہنسا تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سوموار صبح سارے چار بجے ساسا رام کے نگر تھانہ چھیتر میں موچی ٹولا میں بمباجی کی گئی اس محلے میں ہوئی بمباجی کے بعد یہاں پر ایس ایس بی جوانوں نے فلیگ مارچ کیا ہے بتا دی کی ساسا رام میں ابھی تک بتیس لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے بی جے پی دلی کے ورسٹ نیتا ڈاکٹر ہرچ وردن بھی کافی سنکریے ہو گئے انہوں نے ہمارے دیش مہان ہیں لوگ مہان کو لے کر کے سی ایم اروندر کے جیوال کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے ان پہ گمبیر آڑوپ لگائیں خاص بات یہ ہے کہ ہرچ وردن نے اپنے ٹوئٹ میں دلی سرکار کے کام کاس پہ کم سی ایم کے جیوال کی نیت پہ سوال زیادہ اٹھایا ہے سماجبات پاتی کے بسپا اور بڑی سندھ ہماری کی کوشش میں ہیں کیونکہ آج ساپا دیکش اکھلیشی آدف سیاسی میں ایک نئی عبارت لکھنے جا رہے ہیں ان سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دی کہ دراصل آج جرائے بڑیلی کے دورے پر ساپا دیکش اکھلیشی آدف کاشی رام کی مرتی کا انعوارن کریں گے اکھلیش شیادو نے دن شاہ گوڑ بلوک میں کاشی رام مہا ویدیارے میں کاری کرم ایک چند سبا کو سمبودیت بھی کریں گے بڑے پیمانے پر تلاشی ابھیان کے باوجود وارث پنچاب دے پرموک مکیا اور سوائب بھوکھلستان نیتہ امرتپال سنگھ ابھی تک پکڑ میں نہیں آیا ہے اس بیچ امرتپال کی پتنی کرندیپ کو اور اس کے بچاو میں اتر آئی ہے کرندیپ نے کہا ہے پولس امرتپال سنگھ کو اوید طریقے سے حراست میں لینے کی کوشش کر رہی ہے ڈلی سمیت اتر بھارت میں کئی راجیوں میں فروری کے مہینے میں ہی گرمی کا ستم دھانا شروع ہو گیا تھا حالانکہ مارچ کے مہینے میں ہوئی بے موسم بارش کی وجہ سے لوگوں کو رہت ملی تھی لیکن اس بیچ آئی ایم جی نے گرمی کو لے کر کے نیا ایلڑ چاری کیا ہے بھارت موسم بگیانوی بھاگ نے بتایا ہے کہ بھارت کے ادھکانش حصوں میں اپریل سے جن تک سامانیہ سے زیادہ تاپمان ہونے کی سمبھاونہ ہے اوڑیسہ کے ایک کیندر پارہ زلے میں سمندر ٹٹ پہ نشیے میں کہاں سنی ہونے پہ ایک ویقتی نے کٹھی تروپ سے اپنے دوست کا گپتان کار دیا ہے پولس نے ماملے کی جان کاری دیا پولس نے بتایا ہے بھگوان داس اور اس کے دوست اکشہ راوت راجنگر تھانا شیطر میں پینتھا ٹٹ پہ شراب پی رہے تھے اور اسی دوران ان کے بھی جھگڑا ہو گیا کیرل کے کوجی کوت میں حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے جان کاری کے انوصار نبی بار دیر رات ایک صرفیر یاتری نے دوسرے یاتری پہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی ہے اس گھٹنا سے ٹرین کی باغی میں اپنا تفریح مجھ گئی ہے انین فرنین میں تین لوگ چلتی ٹرین سے کود گئے ہیں اس دل دہلا دینے والی گھٹنا میں شیشو سمیت تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ نو لوگ بڑی طرح جھلت گئے ہیں پولیس کو پٹریوں کے پاس سے ایک بیگ ملا ہے جس میں پٹرول کے ایک بوتل اور دو موبائل فون تھے پولیس کا کہنا ہے کہ آتنکی اینگل سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے بدھان سوا چنوف سے پہلے راجستان میں کانگریس میں بڑا فیر بدل ہوا ہے کئی بدھائیقوں کو بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو کئی نئی چہروں کو بھی ذمہ داری ملی ہے سچین پائلٹ کے قریبی اندرہ گجر کو بھی پربکتہ بنایا گیا سوطروں کی ماں نے تو چنوف سے پہلے راجستان میں کانگریس میں کہل کم کرنے کی قوائد کی جاری یہ ساتھی چنوف سے پہلے سبی جاتیوں کو سادنے کے لیے سنگتھن میں فیر بدل کیے گئے ہیں اتر پردیش میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں آج صبح بھکم کے جھت کے محسوس کیے گئے ہیں آج صبح چار بجے اتر پردیش کے بجنور میں بھکم کے ہلکی جھت کے محسوس کیے گئے اس سے لوگوں میں افرہ تفری مجھ گئی یہ بھکم سے لوگ گھبرا گئے اور اپنی گھڑوں سے باہر نکل کے بھاگنے لگے لوگوں میں جر کا محول بنا ہوا ہے اس بھکم میں کندر بجنور میں دس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا دیش میں کرونا کے آنکھ لے اب جڑانے لگے کرونا کے 3824 نئے کیس درج کیے گئے روزانہ ماملوں کے حساب سے 6 مہینے میں سب سے زیادہ سنکھیا ہے وہیں پچھلے 7 دنوں میں کرونا کے ماملوں میں جس طرح وردی ہوئی ہے وہ تیسرے لہر کے بعد سب سے زیادہ ہے